ہاں بھئی کیا رہے بھئی اس وقت میں ہوں ویگس میں ہوں اور کہتے ہیں جی جوہا حرام ہے اور جوہا کسی کا نہیں ہوا اس کے باوجود ہمارے ملک میں پیرنٹس سالہ سال ہر سال اپنی ہی اولاد سے اتنا بڑا جوہا کھیلتے ہیں اور یہ سوچ کے کہ شاید نمبر لگ جائے اور سب بلے بلے ہو جائے دیکھیں اولاد آپ کی احساسہ ہوتی ہے اور ہر اولاد دوسرے اولاد سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب جیسے یہ احساس ہے اس کا سیریل نمبر ہے ہر ڈالر دوسرے سے مختلف ہے اس طرح ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہے لیکن ہم ہر اس بچے کو سوسائیٹی کے بنایا ہوئے یہ پیرامیٹرز ہیں یہ اچھے رشتے کی گیرنٹی ہے یہ جو ہے انجینیرنگ کی گیرنٹی ہے مطلب یہ پیرامیٹر سوسائیٹی نے سیٹ کیے ہوئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا احساسہ ان پیرامیٹرز میں ڈالے کے شاید نمبر لگ جائے جس طرح جوہ کھیلتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ آپ کی اولاد ہے یہ سوسائیٹی کے پیرامیٹرز ہیں یہ ہم نے یہاں پہ ڈال دیا کہ یہ شاید اچھا رشتہ یوں اچھے خاندان کا ہو لڑکا پڑا لکھا بھی ہو اور تنخواہ بھی اچھی ہو شاید لگ جائے چلے جی کر کے دیکھتے ہیں لگا کے نہیں لگا شاید لگ جائے اسی طرح جو ہے نہیں لگا بھئی جوہ خراب ہو گیا ٹھیک ہے نا ایک اور لگا لیتے ہیں اچھا جی شاید اب بچے کو انجینئرنگ میں ڈالے کیونکہ شابان آنڈی کے بچے انجینئرنگ میں اس نے اچھی نوکری مل گئی دی دوبائی میں نہیں ہوئی چلے جی بچے کو چارٹرڈ اکاؤنٹن بنا رہتے ہیں خلی والی آرٹس چارٹرڈ اکاؤنٹن جی فہمیدہ کی بیٹی دوبائی میں ماشاءاللہ اب تیسہ دار درم کی نوکری کر رہی ہے نہیں لگا ٹھیک ہے نا تو آپ جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ یہ کر رہے ہوتے ہیں اچھے رشتوں کی صورت میں اپنی مرضیاں تھوک کے ٹھیک ہے نا نہیں ہو رہا ہوتا تو یہ سینہ یہ صورتحال ہے اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح کا صلوط نہ کریں make an informed decision چاہے ان کی شادی کا ہو یا ان کی تعلیم کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو informed decision لیں یہ نہ دیکھیں جی society نے جو چیزیں سیٹ کی دیئے اس پہ شاید نمبر لگ جائے شاید میری بچی کا امریکہ میں رشتہ ہو جائے گرین کارڈ میری جائے شاید میرے بچے کو دو ہی بچی نوکری ملے یہ نہ کریں informed decision